نوکری دلانے کے نام پر تھگی کے معاملے بڑھتے جو آ رہے ہیں بلاسپور بلائیگر میں بھی ایسی ہی خبر سامنے آئی ہے جہاں ایک محلہ سے آنگن واری میں نوکری دلانے کے نام پر ایک لاکھ کا مانگ کی گئی تھی جس میں پیتالیس ہزار روپے محلہ سے لیے گئے تھے لیکن نوکری نہیں دی گئی وہیں پیڑیتا نے اس ماملے میں تھانے میں شکایت درش کرا کر کاروائی کی مانگ کی ہے اور گھوس مانگنے کاروپ محلہ ایوان بالوکاس کے پورو سبھاپتی پناو رام جیسوال پر لگا ہے جو دو سال سے نوکری دلانے کا شخصہ دے رہے تھے وہیں پیتالیس ہزار روپے واپس دینے سے بھی پورو سبھاپتی نے انکار کر دیا تھا جس کے بعد پیڑیتا نے تھانے میں ماملہ ترش کر آیا ہے ایک لاکھ روپے کا تو اس میں پیتالیس ہزار روپے دے چکے تھے اس کو اور ابھی تک دو ورس ہو جائے گا ابھی تک میرا نوکری نہیں لگا ہے بولتا تھا ایک لاکھ روپے لائے گا اور میں اس کو دیا پیسہ اور کنام سے اس نے شاہی کا بھی اس میں کار کرتا میں بھی کام نہیں لگایا اور دو سال سے اوپر ہو گئے پیسہ میرا لیا ہے اور مانگنے سے پیسہ ہوگا تین پانچ بتاتا ہے اور اوپر سے جہاں جانا جاؤ پنہ چلے کے وشترام گر